بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرنگس اور لیرنگس ہمارے پاس ہم لوگوں نے نوز میں کمپوزیشن اسٹرکچر اور فنکشن ڈسکس کیا فیرنگس میں کمپوزیشن اسٹرکچر اور فنکشن کو ڈسکس کیا اور پھر نیکسٹ نمبر پہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا لیرنگس کو یا وائس باکس اس کے لیے آپ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پلائی لسٹ میں موجود ہوں گے آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے وینڈ پائپ یعنی ٹریکیا اور برانکائی اب ہمارے پاس سب سے پہلے جب ہم لوگ بات کریں گے ٹریکیا کی تو آپ یہ سکیچ دیکھ سکتے ہیں بیلو دی لیرنگس وینڈ پائپ اس نون از ٹریکیا اب ٹریکیا کی پہلے لوکیشن یا ٹریکیا کی پوزیشن کہ ٹریکیا ہمارے پاس باڈی میں ہوگا کدھر وینڈ پائپ کی پوزیشن کیا ہے تو یاد رکھیں کہ ٹریکیا لوکیٹڈ آن دی وینٹرل سائیڈ آف دا باڈی ہمارے پاس یہ جو پیٹ والی سائیڈ ہے وینٹرل سائیڈ اس میں یہ جو فرنٹ پہ ہمارے پاس پائپ ہے it is ٹریکیا بیلو دی لیرنگس لیرنگس کے نیچے ہمارے پاس ٹریکیا کی پوزیشن کیسے سپیسیفائٹ کریں گے تو ٹریکیا is at the level of fifth thoracic vertebrie اب کچھ لوگوں کی ہائٹ زیادہ ہے کچھ لوگوں کی ہائٹ کام ہے تو اب ہمارے پاس ٹریکیا کی exact position کیا ہے تو اگر کسی کی ہائٹ کام ہے تو اس کا vertebrie کا length automatically کام ہوگا اگر اس کی ہائٹ زیادہ ہے تو vertebrie کی length automatically long ہوگی تو سمپل سی بات ہے ٹریکیا start in front of fifth thoracic vertebrie سمپل سی calculation ہے کہ جو آپ کی پانچویں thoracic vertebrie ہے اس کے سامنے آپ کے پاس ٹریکیا کا start ہو جائے گا اب ٹریکیا کی جو length ہے from fifth thoracic vertebrie یہ آپ کے پاس length میں 10 to 12 cm long ہے ٹریکیا کی length 10 to 12 cm long ہے ٹریکیا کا diameter 2 cm یا تو 12 mm cutulates are arranged in form of rings یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے پاس cutulates ہیں یہ in form of rings ہیں تو یہ جو rings ہیں یہ آپ کے پاس بنائیں گی ٹریکیا کی structure فیزیکل اپیارنس آف ٹریکیا ایز لائک ایز دا پائپ آف واشنگ مشین آپ نے اکثر و بیشتر واشنگ مشین کا پائپ دیکھو گا جو کہ ring structure کا ہوتا ہے اب یہ ring structure کی composition کیوں ہوتی ہے اس کو بھی ہم لوگ discuss کرتے ہیں لیکن دو باتیں یاد رکھنی ہے نمبر ون ٹریکیا کمپوزڈ بائی ہیلائن cartilage نمبر ٹو دیز cartilage are arranged in form of rings and the number of rings is from 15 to 20 یہ جو number of rings ہوں گے یہ آپ کے پاس ہوں گے 15 to 20 means that variable from person to person اب ہمارے پاس یہ جو rings ہیں یہ rings کی فارم میں ٹریکیا کیوں ہیں اس لیے کہ اگر ٹریکیا سیدھا smooth wind pipe ہوتا تو پھر آپ کے exhalation میں اگر آپ air کو سکھ کرتے تو اس میں ٹریکیا کے collapse ہونے کا چانس ہے تو یاد رکھیں کہ rings of ٹریکیا prevent the collapse of ٹریکیا یہ جو ٹریکیا ہے اس کے collapse کو prevent کرنے کے لیے یہاں پہ جو cartilage arrangement ہے in form of ring اب ہمارے پاس اگر آپ اس کی structure کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس اس کی physical structure external structure جس میں آپ کو multiple rings 15 to 20 rings ہوتی ہیں یہاں سے ٹریکیا کو cut کیا ہو ہے اور آپ انٹرنلی دیکھیں تو انٹرنلی ٹریکیا جو ہے وہ آپ کے پاس lined with mucosal membrane یاد رکھیں mucos not only secrete in nasal cavity mucos secrete throughout the respiratory tract therefore the trache lined by mucosal membrane ہمارے پاس ٹریکیا میں جو ہیں وہ internally completely lining ہوگی mucosal membranes ہے اب ٹریکیا میں ہمارے پاس جو ہے وہ بچے جس بات سے سب سے زیادہ confused ہوتے ہیں وہ shape of rings of cartilage اکثر لکھا ہوتا ہے the shape of rings of cartilage is C shaped the shape of ring of cartilage in trachea is like horse shoe یا semi circular اس کے لئے اگر آپ اس diagram کو دیکھیں تو یہ diagram ہے trachea کے rings کی اب یہ trachea جو ہے یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ونٹرل سائیڈ ہے یہ ونٹرل سائیڈ سے آپ کو rings نظر آ رہی ہیں لیکن trachea کی ڈارسل سائیڈ پہ ہمارے پاس food pipe یعنی esophagus ہے یہ جو آپ کا پاس rings ہیں یہ trachea ہے اور اس کی ڈارسل سائیڈ پہ اس کی back سائیڈ پہ یہ جو بلویش کالر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ esophagus یعنی کہ food pipe ہے اب اگر آپ esophagus اور trachea کی آپ اس میں junction سائیڈ دیکھیں تو وہ بلکل flattened ہے اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو ring ہے یہ front یعنی ventral سائیڈ سے سی shape ring ہے لیکن اسی کو اگر آپ darsal سائیڈ سے دیکھیں تو یہ flattened ہے اس سائیڈ سے آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے flattened یہ پہ اگر آپ اس ring کو دیکھیں تو completely آپ کو نظر آئے گی c shaped یا semi circular یا heart shoe like تو یہ آپ rings کو دیکھیں بیکاز آپ iso phagus جو ہیں وہ اس trachea کی darsal side flattened ہوگی ventral side جو ہے وہ ring shape ہوگی اس لیے axero baster آپ لوگ ایک line لکھتے ہیں کہ cartilage shape in trachea is c shaped تو یہ c shaped basically یہ three dimensional diagram ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس clear cut represent کرے گی seed shaped structure of rings of trachea اب trachea کا major functions کیا ہیں تو جیسے trachea کا نام بتا رہا ہے کہ trachea is the passage for wind کہ trachea جو ہے wind pipe ہے air passage pipe number one trachea is the passage for air number two in trachea mucus secret so the mucus will perform the function of filtration mucus will perform the function of moisturization of air اس لیے accumulatively trachea کے جو ہیں وہ three functions ہیں number one passage of air number two moisturization of air and number three filtration of air اب یہاں تک تھا ہمارے پاس trachea trachea کے بعد ہم لوگ بات کریں گے bronchi کی تو bronchi are also known as trachea the branches are bronchi are trachea is known as bronchi are trachea اب یہ جو trachea ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو چونکہ ہمارے پاس lungs two ہیں اس لیے یہ trachea right اور left پہ divided ہے تو یہ جو trachea کی branches ہیں ان branches کو کہا جائے گا bronchi are tracheal اب ہمارے پاس یہ جو bronchi ہیں اس کے لیے آپ نے direction کو یاد رکھنا ہے یاد رکھیں کہ کسی بھی image کا یا board کا جو right ہوتا ہے وہ آپ left ہوتا ہے اور جو left ہوتا ہے وہ آپ کا right جیسے یہ آپ کا right side ہے لیکن diagram left side ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ آپ left side ہے تو diagram کا یہ right side ہے اب یہ بات بتانا ضروری کیوں تھی اس لیے کہ جب آپ bronchi کو دیکھیں گے تو سب سے پرائمری bronchi ہیں پرائمری bronchi کا number ہوگا two تو جب two ہیں تو ایک right پہ ایک left پہ یہ جو two primary bronchi ہیں right and left پہ آپ اس sketch میں غور سے دیکھیں تو primary bronchi کا یہ جو right side پہ primary bronchi ہے اس کا length comparatively short ہے length جو ہے یہ short ہے اور اس کا diameter more ہے as compared to left side primary bronchi ہے primary bronchi ہے left side پہ جو ہے اس کا اگر آپ length دیکھیں تو long ہے اور diameter short ہے اس کی reason کیا ہے reason ہے because size of lungs انشاء اللہ جب ہم lungs کو discuss کریں گے آج بھی اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو right arc جو right side کے lungs ہیں تو comparatively large ہیں as compared to left side to left side کے lungs کا size smaller ہے جو almost 44% of total lungs ہے جب right side کے lungs larger ہیں automatically if they 44% are 56% are so larger lungs ہوں گے ان کو air زیادہ چاہیے اس لیے right side پہ جو lungs larger ہیں ان کے لیے primary bronchi کا diameter بھی large ہوگا لیکن چونکہ left side پہ lungs comparatively small ہیں اور وہ small ہونے کی وجہ سے automatically air flow بھی towards left side وہ less ہوگا اس لیے primary bronchi کا diameter بھی comparatively small ہوگا اب یہ lungs larger اور smaller کیوں ہیں typically تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ left side پہ because of heart لیکن factual word یہ ہوتی ہے کہ heart نہیں بلکہ left aotic arc جو human ہیں اس میں جو aotic arc ہوتی ہے یا mammals میں وہ left side پہ ہوتی ہے تو because of left aotic arc the size of left lungs become smaller while the space become more on right side and the right lungs become larger تو یہ بار جہاد رکھنی ہے number one primary bronchi کا length smaller on right side longer on left side number two diameter primary bronchi diameter is extended یا larger on right side while smaller on left side because of size of lungs number three the composition of primary bronchi is almost similar with trachea یہ جو primary bronchi ہے especially ان کی composition trachea کے ساتھ similar ہے جس طرح trachea internally lined ہے with mucosal membran اور اس میں rings موجود ہوتی ہیں تو almost primary bronchi میں بھی rings موجود ہیں لیکن primary bronchi اگر آپ دیکھیں تو further یہاں پہ میں نے green color سے primary bronchi کو further branch کیا اب جو right side پہ جس کا diameter extended تھا larger تھا اس سے جو branches نکل رہی ہیں وہ 3 ہیں green colors ہے اور جو left side پہ primary bronchi ہے اس سے branches نکل رہی ہیں 2 green colors ہے تو total اگر آپ branches کو count کریں تو وہ 5 ہیں تو secondary bronchi are 5 but the 3 on right side while 2 on left side the reason because of air flow towards lungs which are unequal in their size automatically یہاں پہ diameter کم تھا left side پہ primary bronchi آگا اس لئے اس سے 2 branches originate ہوں گی اور اس side پہ diameter extended تھا اس لئے اس میں 3 branches extend یا erased ہوں گی تو secondary bronchi کی جو composition ہے وہ comparatively تھوڑی سی different ہے وہ difference کیا ہے کہ in secondary bronchi یا simply in the distal part of bronchi the cartilagious rings are absent while cartilagious plates are present اس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ rings نہیں بلکہ plates ہوں گی اور ان plates کے ساتھ also muscles present یاد رکھیں کہ ہمارے پاس trachea is totally composed by cartilage primary bronchi composed by also cartilage while the secondary bronchi and tertiary bronchi contain cartilagious plates as well as muscles with joints to these plates تو اس میں cartilagious plates plus muscle ہیں کیونکہ sequential order میں ہمارے پاس کمپوزیشن چینج ہوتی جائے گی یہاں پہ rigid composition ہے because of cartilage لیکن انشاءاللہ کل جب ہم bronchi ol کی بات کریں گے تو bronchi ol کی composition is totally from muscle تو اب آپ اگر تھوڑی سی یہاں پہ physics apply کریں تو جو اگر bronchi totally cartilage ہوتی یعنی tough and rigid ہوتی اور bronchi totally muscular ہوتی تو جو ہی cartilage سے یعنی cartilage اس پیسے یعنی bronchi سے air bronchi ol کو ملتی تو pressure difference بہت بڑھ جاتا وہ pressure difference بڑھنے کی وجہ سے bronchi ol کی بسٹنگ شروع ہو جاتی لیکن یہاں پہ gradually pressure کو decrease کیا جاتا ہے maintain کیا جاتا ہے پہلے direct rigid composition because of cartilage then cartilage splate plus muscle and then finally muscle تو slowly and gradually pressure become reduced therefore the بسٹنگ of bronchi ols prevent تو یہ بات آپ نے یاد رکھ نی ہے therefore in secondary and tertiary bronchi cartilage splats plus muscles also present اب ہمارے پاس secondary bronchi total five جس میں سے three on right side two on left side یہ جو three on right side ہیں اور two on left sides ہیں تو یہ جو bronchi ہیں یہ آپ کا پاس right side پہ جو lungs ہوں گے وہ try lobe ہیں یعنی اس کی three lobe ہوں گی anterior median and posterior while جو left side پہ lungs ہیں وہ bi lobe ہیں anterior and posterior تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ secondary bronchi are also known as lobular bronchi why lobular bronchi because these secondary bronchi enter into the lobes of enter into the specified regions of lungs تو یہ جو top والی secondary bronchi ہے it will be enter into anterior lobe for the air passage as a air passage while the central one enter into median lobe as a air passage and the lower one enter into posterior lobe of the lung similarly on left side two lobes upper will be enter into anterior lobe of lung while the lower will be enter into posterior lobe of lung inside the lungs these secondary bronchi further divide and redivide into multiple bronchi into many bronchi then we call them as a tertiary bronchi so lungs into inter after we have secondary bronchi which further divide and redivide and redivide where there are cartilage plates present non tertiary bronchi but you support me back up you love you you can continue to help out this way you لوگ جو ہیں وہ جتنا زیادہ سپورٹ کریں گے اتنی زیادہ انشاءاللہ انرجی سے ہم لوگ اس سیریز کو کانٹینیو رکھیں گے تھینکس یو وری مچ